بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بہت important concept ہم پڑھیں گے that is network topology تو آئیے پھر آج کا lecture formally start کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ network topology ہوتی کیا ہے so let's see تو سیڈنس یہ ہمارا unit number 3 ہے اور اس کا نام ہے networks سب سے پہلے میں again آپ کو computer networks کی definition بتا جاتا ہوں تاکہ آپ کے mind refresh ہو جائے سیڈنس computer networks یہ ہوتا ہے کہ دو یا دو سے زیادہ computers کو آپ آپ اس میں connect کرتے ہیں تاکہ وہ آپ اس میں data کو share کر سکے یا different resources کو share کر سکے mean ان کی hardware resources کو بھی آپ اس میں share کر سکے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ computer network ہم نے بنایا ہے آپ سیڈنس آج ایک important concept پڑھتے ہیں that is called network topologies کہ network کے اندر topologies کا کیا concept ہوتا ہے سب سے پہلے میں یہ word یاد رکھے کہ topology ہوتی کیا ہے it is a geometric representation of the relationship among the interconnected devices سب سے یہ تو وہ information ہے وہ definition ہے جو آپ کی book میں لکھے ہوئی ہے میں نے اس سے بھی simple definition یہاں پہ mention کی ہے اس سے آپ کو easily understand ہو جائے گا کہ basically topology ہوتی کیا ہے it can also be said as physical layout of a network mean آپ کا جو computer network ہے physically آپ کو دکھائی کیسے دے رہا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی topology کیا ہے تو یہی مطلب ہے اس کا کہ physical layout of a network can be called as network topology یہی mention یہاں پہ بھی ہے یہاں پہ use کر لیے ہے geometric representation کا of the relationship among the interconnected devices mean یہ network کی بات کی گئی ہے اور network آپ کو کیسے دکھائی دے رہا ہے اس کی geometric representation جو ہے جس کو ہم physical layout بھی کہہ سکتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں network topology تو یہ بات یاد رکھئے گا کہ آپ کا جو network ہے وہ کس طرح دکھائی دیتا ہے physically آپ کو کیسے نظر آ رہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی topology کیا ہے اور جب بھی آپ کوئی network design کرتے ہیں تو students اس کی کوئی نہ کوئی network topology ہے اس کو ضرورہ follow کرتے ہیں جو مشہور ہمارے پاس four topologies موجود ہیں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اور بھی topologies کی types ہمارے پاس موجود ہیں لیکن ہم ان چاروں کی بات کریں گے کہ آپ کی بک کے اندر ان کی ڈیٹیل موجود ہیں number one is bus topology number two is star topology three is ring topology and four is mesh topology so once bus اور star کے بارے میں ہم آج کی لیکچر کے اندر بات کریں گے اور ring topology اور mesh topology کے بارے میں ہم next to coming ہمارا لیکچر ہوگا ہم اس کے اندر اس کی ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے تو یہ سب سے پہلے بھر بات کرتے ہیں بس topology کی کہ بس topology بیسیکلی ہوتی کیا ہے so let's see سب سے جو first ہمارا بس topology ہے mean bus topology bus جس طرح آپ بسز دیکھتے ہیں آپ کے روڈز کے اوپر چلتی ہے آپ نے بسز دیکھی بھی ہوگی so let's یہ بھی concept in fact وہی concept ہے اس اسی concept کو آپ bus topology کے اندر لے کے تو آپ کو یہ concept بھی clear ہو جائے گا so bus topology بیسیکلی ہے کیا چیز all devices are connected through a single common cable so let's اگر آپ اس figure کو دیکھیں اس figure کے اندر آپ کو ایک cable نظر آ لیے صرف اور دونوں side سے connectors لگے ہوئے ہیں mean اس کو ہم terminators کا نام دیتے ہیں کہ آپ نے اس کے دو ends ہیں اور ایک cable ہے اس کے اوپر آپ کے تمام computers جو ہیں وہ attach ہیں یہاں پر example کے طور پر تین computers attach کی ہیں لیکن آپ کے تین سے زیادہ computers بھی attach ہو سکتے doesn't matter لیکن concept یہ ہے کہ ایک ہی cable کے اوپر mean single cable کے اوپر آپ کے تمام devices یا تمام computers جو وہ attach ہوتے ہیں this is called bus topology bus اس کے اسی لئے کہتے ہیں کہ آپ کی یہ single cable use ہو رہی ہے اسی کے ساتھ تمام جو آپ کے سسٹم سے وہ attach ہوتے ہیں تو یہ بات یاد رکھئے جو basic concept ہے bus topology کا وہ concept کیا ہے کہ آپ کا single ایک cable ہوتی ہے آپ کی اس کے end دو ends ہوتے ہیں جہاں terminators لگے ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ آپ کی تمام جو devices ہیں وہ attach ہوتی ہیں pc1 کا مطلب ہے personal computer 1 personal computer 2 and personal computer 3 تو یہ تین computers آپ کے اس example میں attach ہیں لیکن تین سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں but single wire کے ساتھ یہ بات یاد رکھئے گا this cable is called backbone cable اور سننٹس اس cable کو ہم backbone cable کا نام دیتے ہیں سننٹس آپ لوگ کے اندر بھی ہر انسان کے اندر ہر human کے اندر backbone موجود ہوتی جس کو read کی ہڈی کا نام دیتے ہیں اور سننٹس اگر خدا نہ خاص تا backbone آپ کی جو break کر جائے تو کیا ہو سکتے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ even بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتے تو سننٹس اسی طرح اس network کے اندر اگر آپ کا best apology use ہو رہی ہے اس کے اندر آپ کی جو اگر backbone cable mean یہ cable اگر آپ کہیں سے break ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب آپ کا entire جو network ہے وہ down ہو جائے گا آپ کے network کے اندر communication possible ہی نہیں ہے کیونکہ آپ بس صرف اور صرف communication کا جو medium ہے وہ یہی ایک cable ہے جو آپ کی backbone cable کہلاتی ہے failure of a single device does not affect to others سننٹس اگر for example میں کہتا ہوں PC1 کے اندر کوئی مسئلہ آ گیا اور وہ کام کرنا اس نے بند کر دیا it doesn't matter آپ کا PC2 اور PC3 جو ہیں وہ آپس میں communication کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر PC2 کے اندر کوئی مسئلہ آتا ہے تو PC1 اور PC3 آپس میں communication easily کر سکتے ہیں اگر PC3 کے اندر کوئی مسئلہ آتا ہے تو PC1 اور PC2 آپس میں communication کر سکتے ہیں so devices کا ڈاؤن ہونا doesn't matter لیکن backbone cable کا ڈاؤن ہونا it does matter تو یہ بات یاد رکھے گا if problem occurs in shared cable then entire communication stops mean آپ کے shared جو cable ہے یہ اگر آپ کی break کر جاتی ہے کہیں سے بھی کوئی اس کے اندر مسئلہ آ جاتا ہے تو آپ کی entire communication جا وہ stop ہو جاتی ہے اور سننس میں اس کے اندر آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس اندر communication ہوتی کیسے ہے for example اگر PC1 نے کوئی message send کرنا ہے PC2 کو تو سننس یہ بات یاد رکھے گا اور اس کو بات کو پہلے سے باند دیجئے کہ PC1 کا message جب اس medium کے اوپر travel کر رہا ہوگا اس specific time کے اوپر نہ تو PC3 اس medium کو use کر سکتا ہے نہ PC2 اس medium کو use کر سکتا ہے جب تک کہ PC1 کا message جو ہے وہ PC2 receive نہیں کر لیتا جب medium free ہو جائے گا اس کے بعد PC3 اور PC2 اس کو use کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک وقت کے اندر ایک ہی device جو ہے وہ medium کو use کرتے ہو اپنے messages کو send کر سکتی ہے دوسری کوئی device اس specific time کے اوپر یہ کام نہیں کر سکتی ہے تو یہ بات یاد رکھئے گا in fact یہ آپ کے drawbacks کے اندر بھی آتا ہے بس topology کہ ایک وقت میں صرف ایک ہی device medium کو use کر سکتی ہے ایک سے زیادہ devices medium کو use نہیں کر سکتی ہے لیکن students اس کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے easy to implement ہے کہ آپ کو صرف ایک cable موجود ہے اور آپ نے تمام computers تمام devices تمام system اسی کے ساتھ attach کرنے so it's very simple very easy to understand اور اس کو implement کرنا اور اس کو use کرنا بہت easy ہے آپ گھروں کے اندر جائے وہ اس کو use کر سکتے ہیں اس topology کو use کر سکتے ہیں تو students یاد رکھیں گا جب بھی آپ network design کرنے کی کوشش کریں آپ نے کسی نہ کسی topology کو follow ضرور کرنا ہوتا ہے اس میں ہمارے بس ایک example ہے بس topology کی جس کے اندر میں اس کو conclude کر دیتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک cable ہوتی ہے یا ایک communication medium ہوتا ہے جس کے terminators لگے ہوتے ہیں دونوں side کے اوپر اور آپ کی تمام جو system سے آپ کے یا devices ہیں وہ اسی cable کے ساتھ attach ہوتی ہیں اس cable کو backbone cable کا نام دیتے ہیں کہ اگر یہ cable آپ کی کہیں سے break کر جاتی ہے تو آپ کی entire communication جو ہے وہ stop ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے small جو networks ہیں اس کے لئے تو آپ کے bust apology is very good لیکن اگر large networks ہیں mean میں کہتا ہوں کہ one thousand devices آپ نے attach کرنی ہے اس کے لئے پھر آپ کا یہ جو bust apology کا network ہے یہ بہت زیادہ feasible نہیں ہے پھر ہم کسی اور topology کو use کریں گے گر آپ اس کو بھی سکتے ہیں لیکن ہم prefer کریں گے کسی اور topology کو use کرنا کیونکہ اگر آپ کو thousand computers کا network ہے تو it means کہ آپ کا network جو ہے وہ بہت بڑا network ہے اور آپ یہ effort نہیں کر سکتے کہ آپ کو complete network جو ہے وہ down ہو کیونکہ اس case کے اندر اگر آپ کی cable break ہوتی ہے تو آپ کا entire network جو ہے یاد رکھے گا کہ آپ کی یہ bust topology ہے اب ہم بات کرتے ہیں دوسری topology کی طرف اور دوسری topology ہماری start topology ہے so let's see start topology all devices use point to point connections via cables to a central point so let's ایک major difference ہے start topology اور bust topology کے درمیان وہ یاد رکھے گا bust topology کے اندر آپ نے دیکھا تھا ایک ہی cable کے اوپر آپ کے تمام system چھو وہ attach تھے لیکنس students آپ کی جو start topology ہے اس کے اندر اگر دیکھیں آپ کو ایک extra device موجود ہے اس کو ہم centralized device کا نام دیتے ہیں اس device کے ساتھ آپ کے تمام computers جو وہ attach ہوتے ہیں اس پر اس device کی different physical ports ہوتی ہیں جتنی ports ہو اتنے systems آپ اس کے ساتھ attach کر سکتے ہیں اور اس device کو ہم hub کا یا switch کا نام دیتے ہیں students in future جو ہم lectures پڑھیں گے اس کے اندر جو میں آپ کو routers کا بتاؤں گا راکٹنگ کا بتاؤں گا وہاں پہ آپ کو hub اور switch کے بارے میں detail آپ کو بتاؤں گا یہاں پہ یہ صرف یاد رکھیں کہ hub اور switch آپ کے ایک physical device ہوتی ہے جو start topology کے اندر use کی جاتی ہے جس کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں آپ تمام computers کو attach کر سکتے ہیں اس کے ساتھ بس ورنس یہ plug and play ہوتی ہیں آپ جیسے اس کو power دیتے ہیں یہ اپنا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ device آپ کی جو extra device ہے جس کو ہم centralized device کہتے ہیں یہ device آپ کی burst topology کے اندر نہیں تھی تو یہ major difference یاد رکھیں گا کہ start topology کے اندر آپ کو پاس ایک centralized device موجود ہوتی ہے جس کے ساتھ تمام آپ کے computers یا تمام devices آپس پہ attach ہوتی ہیں the central point is known as a hub اور switch the central device controls all the traffic سورٹس اب اس کے اندر communication ہوتی کیسے اس کے اندر communication سورٹس ایسے ہوتی ہے کہ for example اگر PC1 نے یا personal computer 1 نے کوئی message send کرنا ہے personal computer 3 کو تو سب سے پہلے message جائے گا اس centralized device کے اندر اگر یہ hub ہے تو hub کے اندر جائے گا اگر یہ switch ہے تو switch کے اندر جائے گا اور پھر اس کے بعد hub یا switch جو بھی device موجود ہے وہ device اس کو پھر personal computer 3 کے پاس send کرے گی تو اس طرح message send ہوتا ہے جو بھی message کسی بھی computer نے send کرنا ہے کسی دوسرے computer کو نیٹ وک کے اوپر وہ سب سے پہلے کہا جائے گا وہ centralized device کے پاس جائے گا اور وہ device پھر اس کو آگے send کرے گی تو سب سے بیسی کے لیے ایسے یہ کہ اگر آپ نے کسی کو message دینا ہے اور آپ کے درمیان میں ایک middle man موجود ہے تو آپ middle man سے کہتے ہیں اور وہ پھر آپ کا جو specific receiver ہے اس کو message provide کر رہتے ہیں تو یہاں بھی آپ کے جو middle man ہے وہ آپ کی centralized device ہے جو hub یا switch میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے تو اس طرح آپ کی جو communication جو وہ possible ہو سکتی ہے so if central device fails then entire network becomes dead اب students اس کے اندر problem کیا ہے ابھی ہم نے دیکھا تھا بس ٹپالجی کے اندر کہ backbone cable اگر fail ہوتی ہے تو آپ پہ entire network down ہو جاتا ہے یہاں پہ آپ کی communication جو وہ depend کر رہی ہے کس کے اوپر وہ centralized device کے اوپر کر رہی ہے جو hub یا switch میں سے کوئی بھی ایک ہو سکتی ہے اب اگر یہ hub یا switch dead ہو جاتا ہے اس میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو آپ کی entire communication جو وہ stop ہو جائے گی آپ کا entire network جو وہ down ہو جائے گا کیونکہ ہم نے ابھی دیکھا example میں کہ اگر کسی بھی computer نے کسی دوسرے computer کو message send کرنا ہے تو message آپ کا centralized device میں سے گزر کے جائے گا direct messaging نہیں ہو سکتی تو جب message میں سے گزر کے جائے گا یہ device آپ کی down ہے talk message یہ travel ہی نہیں کر سکتا تو یہ بات یاد رکھے گا start apology کے case میں آپ کو بہت چیک رکھنا پڑتا ہے کس کے اوپر centralized device کے اوپر جو hub یا switch میں سے کوئی ایک ہو سکتی ہے start apology consumes more cable than burst apology so اس کے اندر زیادہ cables اس طرح use ہوتی ہے burst apology کے اندر ایک ہی cable ہے اور تمام computers اس کے ساتھ attach ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں centralized device کے اس کے اندر کوئی بھی computer آپ کا جو down ہو جاتا ہے جس ہم نے burst apology میں دیکھا تھا اگر computer down ہوتا تو entire communication کے اوپر کوئی effect نہیں بڑھتا تو یہاں بھی اگر آپ کوئی computer down ہوتا it doesn't matter آپ باقی systems کی یا باقی computers کی communication as it is چلتی رہتی ہے کیونکہ یہاں پہ communication depend کر رہی ہے آپ کی centralized device کے اوپر جو hub یا switch میں کوئی ایک ہو سکتی ہے for example personal computer 1 آپ down ہو گیا لیکن same case personal computer 2 اور 3 communication کر سکتے ہیں کیونکہ آپ centralized device وہ working condition کے اندر موجود ہے اور کام communication medium کو use کر رہے تو کوئی اور system same time کے اوپر اس link کو use نہیں کر سکتا ہے یہاں پہ یہ problem نہیں ہے یہاں پہ دو different systems ایک وقت مجھے وہ communication کر سکتے ہیں اگر PC1 کو message send کرتے PC2 کو تو same time کے اوپر PC3 جو PC2 کو PC1 کو message send کر سکتے یا اگر آپ پاس ایک اور PC4 موجود ہے تو PC3 PC4 کو message send کر سکتے same time کے اوپر کیونکہ آپ کی centralized جو device وہ manage کر لیتی ہے ہمارے پاس بست اپولجی کے اندر کوئی centralized device موجود نہیں تھی اس لئے اس کو manage کرنا مشکل تھا یہاں پہ ہمارے پاس centralized موجود ہے تو یہ management ہو سکتی ہے تو اس کی اندر آپ کی start apology کے اندر communication fast کرلاتی ہے as compared to burst apology کے لیے ہم start apology کو prefer کرتے as compared to burst apology کے اندر دیکھے drawbacks بہت زیادہ ہے اور صرف اور صرف اس کا فائدہ یہ ہے کہ بہت easy ہے اس کو use مطلب ہے پوری کی communication stop ہو جائے اس case کے اندر آپ کے ایک سے زیادہ کمپیٹرز سیم ٹائم کے اوپر communication کر سکتے ہیں دوسرا communication جو وہ فاسٹ ہوگی آپ کے نیٹورک کے اندر اور آپ نیٹورک اس کی performance بہتر کہلائے گی دوسرنس بیسیکل یہ ہمارے پر star topology اور آپ کے جو wide area network ہیں جو بہت large network ہوتے ہیں وہ پہ ہم star topology کو ہمیشہ prefer کرتے ہیں تو سرنس آج ہم نے جو لیکچر میں دیکھا وہ بہت important چیز دیکھی اور اس concept کو بڑی اچھی طرح یاد رکھے گا ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس physical layout of network جو ہوتی ہے وہ basically آپ کی network topology کے علا جس میں ہم نے چار types کی بات کی بس topology کی پھر ہم بات next lecture کے اندر کرنی ہے ڈیٹیل کے ساتھ ہماری ring topology اور then mesh topology آج ہم دو topology کی بات باقی next lecture کے اندر باقی دو topology بھی figures اگر آپ یاد رکھیں گے تو آپ یہ topology کا concept ہمیشہ یاد رہے گا اور students یاد رکھیں ان کا difference یہ بہت زیادہ پوچھا جاتے اس لئے میں نے آپ ساتھ difference بھی بتا دیا بس topology اور start topology کے اندر major differences کون کون سے ہیں ان differences کو یاد رکھیں اور exams کے اندر answer لکھیں آپ اچھے نبر لے سکتے ہیں آج کے لیکچر آپ کو اچھی طرح سمجھ آگے ہوگا انشاءاللہ اگلی دفعہ نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ